السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد بزرگان ملت برادران عزیز معزز سامعین ومکرم حضرین اللہ سبحانہو تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے ریاض سالحین کے درس کا ہمارا یہ تسلسل جامع انواریہ کے زیر احتمام جاری و ساری ہے تقریباً دو سو تریت سی احادی سے مبارکہ الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں یہاں سے دو سو چوریت سی حدیث کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن امی سلامت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرأت ماتت وزوجها عنہ راض دخلت الجنہ رواہ ترمیذی وقال حدیث حسن حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے تو وہ عورت سیدھے جنت میں داخل ہو جاتی ہے عزیزان محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابو حق الزوجی علی المرآہ ہمارا یہ بیان چل رہا ہے کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں یعنی بیوی کے ذمہ میں شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر کیا لازم ہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے اور کیسے اخلاق کا معاملہ کرے کیسا سلوک کرے اور شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارے تو عزیزان محترم آپ اس حدیث مبارک سے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خواتین کو اس بات پر اُبھارا ہے اور اس بات کے ترغیب دلائی ہے کہ اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی تو شوہروں کی فرما برداری اور شوہروں کی اطاعت اور اپنے خواندوں کا خیال کرنا خیال رکھنا یہ دین کا حصہ ہے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے عزیزان محترم آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاشرے کو آپس میں جوڑ دیا ہے مربوط کر دیا ہے ایک طرف اللہ کے حبیب نے عورت کو شوہر کے ایمان کے کمال کا باعث بنایا فرمایا جو آدمی شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے وہ اپنے ایمان کے کمال تک پہنچ جاتا ہے وہ اپنے ایمان کو کامل بنا لیتا ہے تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے ایمان کے کمال کے لیے بیوی کو زامن قرار دیا فرمایا وہ آدمی کی مومن کامل بنے گا جو شادی کرے گا تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے مقام کو بلند اور فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے وہ جنت میں داخل ہوگی تو حجیزان محترم آپ دیکھیں کہ معاشرے کو اللہ کے پیارے حبیب نے کس طرح مربوط کر دیا اور جوڑ دیا اور اللہ کے پیارے حبیب نے حقوق زوج شوہر کے بھی حقوق بیان کیے بیوی کے بھی حقوق بیان کیے اور دونوں کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ظاہر فرمایا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں جو حور حور عین میں جنت میں جو حور اس شوہر کی اس آدمی کی بیوی بننے والی ہے اللہ تعالیٰ نے جس حور کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ فلان آدمی کی وہ بیوی بنے گی تو جب بھی دنیا میں کوئی عورت کوئی بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے تکلیف کا معاملہ کرے اس کی نافرمانی کرے تو جو حور ہے جنت میں سے وہ دنیا کا نظارہ کرتی ہے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور جب اس کی بیوی اس کو ستاتی ہے تو حور جنت سے پکار کر کہتی ہے لا تُعزیہی اے خاتون تو اس کو تکلیف مد دی قاتل اکیلا اللہ تجھے حلاک اور اللہ تجھے برباد کرے فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ وہ تو تیرے پاس ایک مہمان کی طرح ہے وہ تو تھوڑے دن تیرے پاس رہے گا اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے پاس اور میرے پاس آنے والا ہے يُشِكُو اَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا وہ ہور کہتی ہے کہ وہ تم سے جدا ہو کر وہ ہمارے پاس آنے والا ہے تو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کر اور اس کو تکلیف مت دے تو حسیزانِ محترم اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی پیارے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی اور نیک شوہر کا کیسا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس کے مقام کو ظاہر فرمایا ہے کہ جو آدمی شریعت کا متبع ہوتا ہے شریعت کی اتباع کرتا ہے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے تو حسیزانِ محترم ہور بھی اس کا انتظار کرتی ہیں اور دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی بری عورت سے اس کو آزمائے اور اس کی بیوی بدسلوکی کرنے والی ہو اس کو ظلیل اور رسوہ کرنے والی ہو اس کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرنے والی ہو تکلیف پہنچانے والی ہو تو حسیزانِ محترم ہوریں جنت سے پکار کر کہتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے برباد کرے تجھے حلاق کرے وہ تو تیرے پاس مہمان ہے اور تجھے چھوڑ کر وہ ہمارے پاس آنے والا ہے تو حسیزانِ محترم اس حدیث سے مبارک میں بھی شوہر کا مقام و مرتبہ ہم کو معلوم ہوا مبارک سے درس حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان بھی کہلا رہی ہیں اور دوسری طرف ہوریں جنت سے ان کے لئے بددعا کر رہی ہیں تو حسیزانِ محترم یہ بھی اس حدیث مبارک میں ہے عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے درس حاصل کرنا چاہیے اور موعزت اور واز حاصل موعزت حاصل کرنی چاہیے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے شہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں مَا تَرَقْتُ بَعْدِ فِتْنَةً هِيَا عَضَرَّ عَلَى الرِّجَالْ مِنَ النِّسَا میں نے میرے بعد کوئی بھی فتنہ مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر ضرر رسا نہیں چھوڑا حضور نے فرمایا کہ ہزاروں فتنے آئیں گے اور لوگوں کے ایمان کے لئے مسئلہ ہوگا نیک اعمال کے لئے مسئلہ ہوگا اور زندگی صحیح طریقے سے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ گزارنے کے لئے مسئلہ ہوگا عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے آزمائشیں آئیں گی کہ آدمی صبح مسلمان رہے گا شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا شام میں مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا دین و ایمان کا سودہ ہوگا اور وہ اپنے ایمان کا سودہ کرے گا دین کا سودہ کرے گا دین کو بیچے گا تھوڑی سی دنیا کے لئے یہ آدمی دین کو چھوڑ دے گا ایمان کو چھوڑ دے گا شریعت کو چھوڑ دے گا اس طرح کے ہزاروں معاملات ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ہزاروں آئیں گے لیکن سب سے بڑھ کر ضرر رسا فتنہ اور سب سے بڑھ کر نقصان دا فتنہ جو میں نے اپنی امت پر چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے عزیزان محترم ہر کس و ناکس اس بات کو جانتا ہے کہ عورتیں کت قدر بڑا فتنہ یہ مردوں کے لئے ہے اور اگر یہ اپنے ہجاب میں نہ رہیں اور اپنے پردوں میں نہ رہیں اور یہ محرم اور غیر محرم کا خیال نہ کریں اور یہ ہجاب اور پردے کا خیال نہ کریں شریعت کا خیال نہ کریں شریعت کا حکام کو پامال کریں تو عجیزان محترم کتنوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے اور ان کے بے پردہ ہونے سے اور بے ہجاب ہونے سے کتنے لوگ نقصان کا شکار ہوتے ہیں اور کتنے لوگ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ زمانے میں بھی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو عزیزہ نے محترم اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے تو بہت آئیں گے لیکن عورتیں جو بے حیاء بے پردہ ہو اور ایسے ہو جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہو اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرنے والے ہو اور لوگوں کے دین کو تباہ کرنے والے ایمان کو تباہ کرنے والے اعمال کو تباہ کرنے والے اس کی پرہزگاری کو تباہ کرنے والے ہو تو پھر اگر عورتیں ایسی بن جائیں تو پھر عورتوں سے بڑھ کر پھر دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہے پریکٹیکلی طور پہ ہر آدمی اس حدیث مبارک کا مفہوم اور معنی اس زمانے میں دیکھ رہا ہے سابقہ زمانوں میں بھی لوگوں نے دیکھا قیامت تک لوگ دیکھیں گے عزیزان محترم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ قیامت تک کے آنے والے واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات علیہ سے بیان فرمایا اور فرمایا کہ قیامت تک فتنے ہزاروں آئیں گے لیکن سب سے بڑا فتنہ سب سے ضرررہ سا فتنہ امت کے لیے عورتوں کا ہے تو عزیزان محترم اس ارشاد مبارک سے ہم کو پیغام لینا چاہیے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ناجائز تعلقات بنانے سے احتیاط کریں اور غیر محرم محرم کا خیال کریں اور غیر محرموں سے اپنے تعلقات بنانے سے احتراز کریں ان سے گفتگو کرنے سے احتراز کریں ان کے قریب ہونے سے احتراز کریں کیونکہ عورتیں یہ فتنہ ہیں آزمائشیں ہیں آدمی کا دین بھی تباہ ہوتا ہے ایمان بھی تباہ ہوتا ہے عمال میں بھی آدمی کوتاہ ہو جاتا ہے اور آدمی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں زلط اور رسوائی کا اس کو سامنا بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے سامنا ہوگا تو حجیزہ نے محترم ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے آگاہ کر کے امت مصطفیٰ اپنی امت پر بہت بڑا اللہ کے پیارے حبیب نے حسان فرمایا ہے یہ سرکار دو جہاں سرور کونو مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ ان فتنوں سے آگاہ کر کے مصطفیٰ نے ہم کو یہ درز دیا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور ہر آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اس میں وہ عورتیں مراد نہیں ہیں جو پاک دامن ہیں عفت والی ہیں عصمت والی ہیں اور تقوی طہارت والی ہیں مومن ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں دین پر چلتی ہیں وہ عورتیں مراد نہیں ہیں اس میں وہ عورتیں مراد ہیں جن کے اخلاق کردار خراب ہیں شریعت کی اتباع نہیں کرتی وہ محرم غیر محرم کا خیال نہیں کرتی ہجاب نہیں کرتی پردہ نہیں کرتی ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش ہے باب النفقتی علیل ایالی اب یہاں پر باب حق زوجی علیل مرآہ یہ باب ہمارا ختم ہو اتیسوہ باب ختم ہو یہاں سے بتیسوہ باب اس کا آغاز ہے اور حدیث مبارکہ تقریباً دو سو چھئیسی مکمل ہو چکے ہیں اب یہ جو باب ہے اہل عیال پر اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں ہیں یعنی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے اولاد کو اس نے پیدا کیا ہے تو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں ان کے نان و نفقی کا ان کے سکنا رہائش کا ان کے لباس کا ساری چیزوں کا یہ جو آدمی ہی ذمہ دار ہوتا ہے والد ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو جو اس کا کفیل ہے جو اس کا ولی ہے جو اس کا سرپرست ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو عیال پر اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا اور اہل عیال پر گھر والوں پر بیوی پر بچوں پر خرچ کرنے کا یہ بیان ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ کا ارشاد مبارک ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور مَوْلُودْ لَهُ جس کا بچہ ہے اس پر یعنی والد پر اس کے ذمہ داری ہے ان کو رزق دینا ان کو کھلانا کن کو کھلانا بیویوں کو کھلانا بچے کے ماں کو کھلانا یہ کس کے ذمہ داری ہے بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کو کھلائے وَكِسْوَتُهُنَّ ان کو پہنانا بِالْمَعْرُوفِ امدگی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تو عزیزانِ محترم اس آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہیں یہ فرض عائن ہیں جس طرح نماز فرض عائن روزہ فرض عائن زکاة فرض عائن حج فرض عائن ہیں اسی طرح اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو کھلانا پلانا کپڑا پہنانا یہ بندے پر فرض عائن ہیں اس کا سوال بندے سے کیا جائے گا جس طرح نماز آپ سے ساقید نہیں ہو سکتی یہ بھی آپ سے ساقید نہیں ہو سکتا آپ اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو کسی کے بھی ذمہ چھوڑ کر جائیں اور آپ ان کے کھلانے کا ان کے پلانے کا آپ ذمہ نہ اٹھائیں تو عزیزانِ محترم شریعت میں گناہگار ہوں گے وہ لوگ جو اس کا ذمہ نہیں اٹھاتے ہیں وَعَدَ الْمَوْلُودِ لَهُ جس کا بچہ ہے اس کے اوپر اس کا ذمہ ہے رزق اہننا بیویوں کو یعنی ماں کو کھلانا ان کو کپڑے پہنانا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کس کا ذمہ ہے یہ باپ کا ذمہ ہے تو عزیزانِ محترم وہ غیر ذمہ دار حضرات جو اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دوسروں پر اپنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ لوگ کس قدر ظلم و ستم کرتے ہیں اور بچیوں کو شادیاں کر کے لوگ لاتے ہیں اور بات بات پہ ان کو میکے کی طرف بھیج دیتے ہیں شہر ذمہ داریوں کا اپنی ذمہ داریوں کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتے جس بیوی سے انہوں نے شادی کی ہے اس کے نان و نفقے کا خیال نہیں رکھتے اس کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے اولاد کے مسائل کا خیال نہیں رکھتے اس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں تو عزیز داری محترم یہ آیت مبارکہ ان کے لئے ہدایت کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض عائن فرمایا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اور دل و دماغ میں بٹھا لیجئے لوگوں کو صرف یہ فرائض یاد ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے زکاة دینا فرض ہے جس طرح وہ فرض عائن ہیں ضروری طور پر کرنا ہی کرنا ہے یہ بھی فرض عائن ہیں اپنی بیویوں کو کھلانا بچوں کو کھلانا ان کے تمام تر ضرورتوں کا خیال کرنا یہ بھی مرد کے ذمہ اور باپ کے ذمہ یہ بھی فرض عائن ہیں جس طرح وہاں کوتا ہی کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے یہاں بھی گناہگار ہوگا لیکن یہاں پہ دہرہ گناہ ہیں کس طرح وہ حقوق اللہ ہے یہ حقوق العباد ہے نماز پڑھنا یہ حقوق اللہ میں سے ہے نماز پڑھنا یہ حقوق روزہ رکھنا حقوق اللہ میں سے ہے زکاة دینا حقوق اللہ میں سے ہے لیکن عزیزان محترم یہ بیوی کا خیال کرنا بچوں کا خیال کرنا یہ حقوق العباد ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں اپنے آپ کے اوپر ہمارے اوپر سب کے اوپر تو ان کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کئی احادیث مبارکہ سے ہم کو یہ معلوم بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ چاہے تو اپنے حقوق کو معاف فرما سکتا ہے اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑے نماز پڑھنا پڑھنا گناہ ہے گناہیں کبیرہ ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کرے لیکن عزیزہ نے محترم حقوق کو پامال کریں گے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر معافی بڑی مشکل سے ملتی ہے اس لئے تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اللہ فرماتا ہے کہ کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت فراوانی میں عطا کی ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے دولت عطا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال زندگی دی ہے تو وہ اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے اب اس میں یہ بھی ہے کہ بسوقات تھوڑا میاری دعوت اچھے دعوت لوگ کر دیتے ہیں تو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ اصراف ہے اتنے زیادہ بہتری دعوت کرنے کی ضرورت کیا تھی دعوت تو عزیزہ نے محترم یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کشاتگی والا اپنی کشاتگی کے مطابق خرچ کرے جو خوشحال آدمی ہیں اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے کسی کو مال دیا ہے خوشحال رکھا ہے اور وہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو بلا سکتا ہے اچھے سے اچھا کھلا سکتا ہے ایک سے زائد چیزیں پکا کر کھلا سکتا ہے تو عزیزہ نے محترم شریعت میں اس کے لئے اجازت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی میں سے خرچ کرے کیونکہ اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس کے اوپر رزق تنگ ہے یعنی جو آدمی تنگ دست ہے اور جس کے لئے شب و روز کا گزر بسر اور اس کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّ لیکن ایسا آدمی بھی اللہ نے جو بھی اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بخالت کرے اور خرچ نہ کرے یہ کہیں بھی حکم نہیں ہے بخیلوں کی مذہبت قرآن میں کی گئی ہے حدیث میں کی گئی ہے اللہ فرماتا ہے خوشحال لوگ اپنی خوشحالی میں سے خرچ کرے اور جو تنگی کا شکار ہے تنگ دستی کا شکار ہے ایسے لوگ بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے تو خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر اپنی بیوی بچوں پر ضروری ہے مالدار آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے غریب آدمی کو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے لیکن بچوں پر اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے عزیزانِ محترم یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں بیوی کا خیال کرنا بچوں کا خیال کرنا ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی ہاں ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو ایسا جوڑا پہناو اتنے پیسوں کا پہناو ہم کو کھانا ایسا کھلاو اتنا مہنگا کھلاو شہر اپنی استطاعت کے مطابق ان فرائز کو انجام دے گا نفسِ شئے یعنی کھلانا ضروری ہے وہ کھلائے گا پہنانا ضروری ہے وہ پہنائے گا لیکن بیوی ہاں اس کا سہارہ لے کر شہروں سے کہیں کہ شریعت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ہم کو کھلاو تو روزانہ ہم کو بریانی کھلاو روزانہ مندی کھلاو ایک سے بہترے غزائیں کھلاو اس طرح وہ نہیں کہہ سکتے اللہ فرماتا ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہے وہ خوشحالی کے مطابق خرش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ خوشحال نہیں رکھا ہے وہ غریب ہے مشکین ہے تنگدست ہے کم پیسے کم دولت اس کے پاس ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرش کرے گا لیکن خرش کرنا ضروری ہے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرش کرے لیکن اس کے اوپر خرش کرنا یہ ضروری ہے استطاعات کے مطابق خرش کرے گا استطاعات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا حدیث مبارک اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے اپنی استطاعات کے مطابق وقال تعالی وَمَا اَنفَقْتُم مِن شَئِن فَهُوَا يُخْلِفُو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرش کروگے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا بدل عطا فرمائے گا اب یہ آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ خرش کرنے سے بندے کا مال اور بندے کی دولت گھٹتی نہیں ہے کم نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرش کرنے والے کو مزید دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکتیں عطا فرماتا ہے جو بھی بندہ خرش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کا متبادل اور اس کا صلح اس کو عطا فرمائے گا جو بھی تم خرش کرتے ہو اللہ اس کا بدل تم کو عطا فرماتا ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیات بینات تھے جو آپ نے سماعت فرمائے اب یہاں سے احادیث مبارکہ کا آغاز ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہو فی سبیل اللہ و دینار انفقتہو فی رقابت و دینار تصدقت بہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک وہ دینار ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو دینار کا مطلب سونے کا سکھا سونے کے سکھے کو دینار کہتے ہیں چاندی کے سکھے کو درہم کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو یعنی ایک وہ پیسہ ہے جس کو تم خدا کی راہ میں دیتے ہو و دینار اب اللہ کی راہ میں دینا اس کا کیا مطلب ہے عزیزہ عنہ محترم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے اللہ کی اتعاد کے لیے مساجد بنانے کے لیے مدارس میں بچوں کے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کے تعاون کے لیے مدارس بنانے کے لیے مساجد بنانے کے لیے جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض پیسے وہ ہیں جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور بعض پیسے وہ ہیں و دینارن اور ایک دینار وہ ہوتا ہے جس کو تم فی رقابہ غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہو سابقہ زمانوں میں یہ رواش تھا کہ لوگ غلامی کی زندگی گزارتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام بن کے کسی کے تحت رہتے اللہ کے پیارے حبیب نے وہ آزاد کرنے والے کو اللہ کی پیارے حبیب نے بشارتیں عطا فرمائی ہے سواب عطا فرمایا ہے تو بعض لوگ سواب کی نیت سے غلاموں کو آزاد بھی کرتے تھے تو حضور نے فرمایا ایک وہ پیسہ ہے ایک وہ دینار ہے جو تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو ایک وہ پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک وہ پیسہ ایک وہ دینار ہے جو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو اور ایک وہ پیسہ ہے جو تم کسی مسکین پر خرچ کرتے ہو صدقہ کرتے ہو اور ایک وہ پیسہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں یہاں پر بیان فرمائی فرمائی اللہ کی راہ میں تم دیتے ہو غلام کو آزاد کرتے ہو اور مسکین غریب مسکین کو صدقہ خیرات بھی تم دیتے ہو اور پیسے بس وقت تم اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہو تو خرچ کے آدمی کے جو خرچے ہیں اس کے قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ بھی تم کرتے ہو یہ بھی کرتے ہو یہ بھی کرتے ہو یہاں بھی پیسہ خرچ کرتے ہو یہاں بھی پیسہ خرچ کرتے ہو لیکن سب سے بڑا عجر قسمیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمہا عجرا اللذی انفقتہو علا اہلک ان تمام دیناروں میں ان تمام دیناروں میں سب سے بڑا عجر اس دینار کا ہے جو دینار تم نے اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچوں پر خرش کیا ہے اللہ کی راہ میں بھی پیسہ خرش کر رہے ہیں صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ عظیم عجر کیا ہے وہ پیسہ ہے جس کو تم اپنے بیوی بچوں پر خرش کر رہے ہو تو عزیزہ نے محترم یہاں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی پہلے اپنے گھر کا خیال کرے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرے بیوی بچے فاقے میں ہیں اور آدمی خیرات کرتے پھر رہا ہے بیوی بچے فاقوں میں ہیں اور آدمی مسکنوں کو باٹتے پھر رہا ہے اللہ کی راہ میں آدمی دیتے پھر رہا ہے اللہ تعالی یہ صدقات اور یہ خیرات اور یہ انفاق اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا عزیزہ نے محترم سب سے بڑا عجر اللہ تعالیٰ بندے کو اس وقت نتا کرتا ہے جب بندہ اپنے اہل و عیال پر خرش کرے تو عزیزہ نے محترم یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خرش نہیں کرتے لیکن جو لوگ صرف اپنے اہل و عیال پر ہی خرش کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے وہ بھی معمون نہیں ہیں وہ بھی دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال پر بھی خرش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرش کرنا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنا بھی لازم ہے صدقہ خیرات کرنا بھی لازم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے دین کے لیے مساجد کے لیے مدارس کے لیے یہ بھی بندے کو کرنا ضروری ہے لیکن کب جبکہ اپنے گھر کے حقوق وہ ادا کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی کرنا ہے تو عزیزہ نے محترم افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو بعض لوگ صرف دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جس میں بندوں کو لوگ عزت دیتے ہیں شہرت ہوتی ہے لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو یہ ایسے کام بندہ کرتا ہے اور یہ کام گھرے لوگ کاموں کو آدمی پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے اور صرف گھر کے کاموں کو کرنا اور پوری دولت اولاد پر بیوی پر ہی لٹا دینا ضرورت سے زیادہ خرچہ انہی پر کرنا اور اللہ کی راہ میں کوئی خرچ نہیں کرنا یہ بھی غلط ہے تو افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو تمام کے حقوق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن اب اس حدیث مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ سب سے بڑا عجر ان پیسوں کا ہے جو پیسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو حضرت ابو عبداللہ جن کو ابو عبدالرحمن بھی کہا جاتا ہے صوبان بن بجدد آپ کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دینار سب سے فضیلت والا دینار وہ ہے جس کو آدمی جس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہی حدیث ہے وہی مفہوم ہے اس حدیث میں بھی سب سے افضل دینار سب سے زیادہ فضیلت والا سب سے زیادہ ثواب والا وہ دینار ہے جس کو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کو آدمی اللہ کی راہ میں اپنے سواری پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں جب بھی دین کو ضرورت پڑے جان کے قربانی کی ایسے وقت میں جب آدمی اپنی سواری پر جو پیسہ خرش کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اعلائے کلمت الحق کے لئے اس آدمی کے ضرورت ہے دین کے لئے اس آدمی کے ضرورت ہے تو وہ دینار فضلت والا ہے وَدِنَارُن يُنفِقُهُ عَلَىٰ اصحابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ دینار جو اللہ کی راہ میں وہ اپنے دوستوں پر خرش کرتا ہے خدا کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے وہ خرش کرتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے لئے خرش کرتا ہے دین کا کام کرنے والوں پر خرش کرتا ہے تو عزیزہ نے محترم اس حدیث مبارک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہل عیال پر جو پیسہ خرش کیا جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ فضلت والا قرار دیا وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضی اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلِّيَا عَجْرٌ فِي بَنِي عَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَاكَذَا وَهَاكَذَا اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّا فَقَالَ نَعَمْ لَكِ عَجْرٌ مَا عَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بنو ابی سلمہ ابو سلمہ یعنی میرے شہر کے بچے یعنی میرے بچے میرے بچوں کے لیے اگر میں ان کے اوپر خرش کروں گی تو کیا اللہ تعالی مجھ کو حجر آتا فرمائے گا عزیزان مہترین ابھی آپ نے سنا کہ خرش کرنا بچوں پر خرش کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر خرش کرے اور ان کے نان و نفقے کا خیال کرے ان کے کپڑوں کا خیال کرے اور ان کے تمام ضروریات کا اور تمام تقاضوں کا خیال کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے یہاں پر والدہ نے کہا کہ ابو سلمہ ابو سلمہ کے بچوں کے اوپر اگر میں خرش کروں گی تو کیا مجھ کو عجر ملے گا یہ ام المؤمنین ہیں ان کے جو پہلے شہر تھے ابو سلمہ ان سے جو ان کے اولاد تھی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المؤمنین ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ آئیں اور حضور کی زوجہ بنیں یہ تمام مؤمنین کی ماں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے سے پہلے ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی تھی پھر ان کے بعد اللہ کی پیارے حبیب سے ان کا رشتہ ہوا تو حضرت عم سلمہ ام المؤمنین فرمانے لگی کہ میرے جو بچے ابو سلمہ سے ہوئے ہیں اگر میں ان کے اوپر خرش کروں گی تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو عجر دے گا اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ ادھر جائیں ادھر جائیں ان سے مانگیں ان سے مانگیں اور اپنا اس طرح وہ گزارہ کرے انما ہم بنییا وہ فرمانے لگی وہ تو میرے بھی بچے ہیں کیونکہ ابو سلمہ کے بچے ہیں ابو سلمہ کے جو بچے ہیں وہ امی سلمہ کے بچے ہیں وہ میرے بھی بچے ہیں میں ان کو اسی طرح نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ ادھر ادھر پریشان ہوتے پھریں میں چاہتی ہوں کہ ان کے اوپر خرش کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عجر عطا فرمائے گا فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم لکی عجر ما انفقتی علیہم تم خرش کرو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو بھی ان کے اوپر خرش کرو گی تم کو ضرور اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائے گا اس حدیث مبارک میں یہ بھی ہم کو نصیحت ہے پیغام ہے اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمایا عام طور پہ جب دوسری شادی کسی کی ہوتی ہے تو پہلے شادی سے جو بچے ہوئے ہیں دوسرا شہر ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا احسان کا معاملہ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا پیسے دینا ان کا خیال کرنا تو دور کی بار ہے اس کی اجادت بھی نہیں دیتا عزیزان محترم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے ان بچوں پر جو ابو سلمہ سے ان کو ہوئے ہیں ان کے اوپر خرش کریں تو عزیزان محترم اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم عطا فرمائی کہ دوسرا شہر اگر موجود ہو اور پہلے شہر سے بچے ہو اور ماں ان کا خیال کرنا چاہتی ہو تو وہ اس کو نہ روکے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو اس کا صلاح اور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے حضرت سعید بن ابو وقعص رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن ابو وقعص رضی اللہ عنہ اس روایت ہے طویل حدیث مبارک جو ہم نے باب النیہ کی ابتدائی کتاب کتاب کے آغاز میں باب النیہ میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ ان سے فرمایا حضرت سعید سے فرمایا وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَتًا تَبْتَقِ بِهَا وَجْحَلَّا اے سعید بن ابو وقعص یا شر مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں حضرت نے ان سے فرمایا اے ابو حضرت اللہ منعوی فرماتے ہیں کہ یہ تفصیلی حدیث بہت لمبی حدیث ہے یہ لمبی حدیث باب النیہ نیت کا جو بیان ہے شروع میں ریلیٹڈ ہے اس عنوان سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن ابو وقعص رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک تم جو بھی خرچ کرتے ہیں ہرگز تم خرچ نہیں کروگے وہ خرچہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہو اللہ اجیرتبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز جو بھی خرچ تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے کروگے اللہ اس پر عجر تم کو عطا فرمائے گا خدا کی رضا کے لئے جو بھی کام کریں گے نیک کام اللہ اس پر عجر عطا فرمائے گا حتی ما تجعلو فی فمراتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے موں میں اگر لقما بھی رکھتے ہو اور اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو عجر عطا فرماتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لئے تم یہ کام کرو تو عزیزہ نے مہترم اس حدیث مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے میاں بیوی کی آپس میں محبت کو بھی حضور نے فرمایا کہ آپس میں محبت کے ساتھ وہ رہیں اور فرمایا کہ شوہر محبت کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے نیوالہ بنا کر کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی سواب عطا فرمائے گا حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ نفقتن یحتسبها فہی لہو صداقتن متفقن علیہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل على اہلہ نفقتن جب کوئی آدمی اپنے اہل عیال پر خرچ کرتا ہے اور جس خرچ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سواب کی نیت کرتا ہے فہی لہو صدقہ تو جو وہ خرچ کر رہا ہے وہ اس کے لئے سواب کا باعث ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید سواب بہت زیادہ سواب عطا فرمائے گا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ عَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كَفَابِ الْمَرْئِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُوا حَدِيثٌ صَحِيْهٌ رَوَهُ عَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جن کے رزق کا ذمہ اس کے سر ہے وہ ان کے رزق کو ضائع کر دے اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُوا جس کے ذمہ میں جو لوگ ہیں والد کے ذمہ میں اولاد اس کی ہوتی ہے اور شوہر کے ذمہ میں بیوی ہوتی ہے اور اولاد بڑی ہو جائے ماں باپ بڑے ہو جائے تو ماں باپ کا ذمہ اولاد پر آجاتا ہے تو جو کوئی آدمی جس کے رزق کا کفیل ہے اور جو کوئی آدمی جس کے رزق کا زامن ہے اور جس کسی آدمی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کھلائے اگر وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گناہگار ہوگا یہی حدیث مبارک یہی معنی مسلم شریف میں یہ الفاظ میں آئے ہیں کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ جس کے رزق کا اور جس کے غزہ کا وہ ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور جس کے اوپر خرش کر رہا ہے وہ خرش کو روک لے جن کے اوپر خرش کرنا یعنی جس آدمی کے خرش کرنے سے جو گھر چلتا ہے اگر وہ آدمی اپنا ہاتھ رک لیتا ہے اور خرش نہیں کرتا تو بہت زیادہ گناہگار ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی دن بندے مومن صبح کرتا ہے یعنی جب بھی صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے مولا جو خرش کرنے والا ہے دینے والا ہے اے مولا اس کو اس کا بدل عطا فرما اس کا خلف عطا فرما خرش کرنے والے کو اس کا صلح عطا فرما اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے مولا پیسے کو روکنے والے کے پیسے کو تباہ کر دے اس کی دولت کو زائع کر دے اس کی دولت کو برباد کر دے جو بندہ پیسہ رکھ کر بھی خرش نہیں کرتا اے مولا اس کو عطا فرما جو پیسے کو خرش کرتا ہے تو عزیزان محترم آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ خرش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا کرے اور جو خرش نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کردے اس کی دولت کو زائع کردے اس سے عبرت لے اور نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جو پیسہ رکھ کر بھی بخالت کرتے ہیں اور خرش نہیں کرتے عزیزان محترم ان کو انجام سے ڈرنا ہوگا کیونکہ فرشتے روزانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا جو خرش نہیں کرتا اس کے مال کو تُو طلف کردے زائع کردے برباد کردے اس بددعا سے بچنا ضروری ہے تو عزیزان محترم ہر مسلمان اور مومن کو یہ چاہیے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس جس کے ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور جو جو بھی اس کے لئے ضروری مسائل ہیں ان کے اوپر وہ خرش کرتا رہے اور وہاں پر بخالت سے کام نہ لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا دینے والا ہاتھ اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ فرمایا اور اس میں بھی اس بات کی نصیحت ہے کہ آدمی کو دینے والا بننا چاہیے اس کے مقابل میں کہ وہ مانگنے والا بنے اور پریشان ہو اس کے مقابل میں آدمی کو ایسا کپیسٹی والا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو وہ دے صدقہ کرے خیرات کرے لوگوں کو باٹے اپنے اہل وعیال کا خیال کرے لوگوں کا خیال کرے اس طرح اس کو ہونا چاہیے حضور فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور تم شروع کرو ان لوگوں سے جو تمہارے اہل وعیال ہیں تم اپنے اہل و عیال سے شروع کرو جن کی کفالت تم کر رہے ہو اور جن کا خرچہ تم اٹھا رہے ہو ان سے پہلے شروع کرو وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ دَحْرِ غِنًا حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد دیا جائے بے نیازی کے بعد جو دیا جاتا ہے یعنی آدمی بیوی کو اچھا کھلا رہا ہے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے تو زائد پیسہ جو آدمی کے پاس بچ رہا ہے جس پیسے سے آدمی بے نیاز ہے اس کے ضروری تقاضوں کے لیے وہ پیسہ ضروری نہیں ہے جو ضروری کام ہے وہ کر رہا ہے تو ضروری کام یعنی اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر خرش کرنے کے بعد بھی جو پیسہ آدمی کے لیے بچ جاتا ہے ایسے پیسے سے صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے وَمَن يَسْتَعَفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی سؤال سے بچنا چاہتا ہے اور لوگوں سے مانگنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مانگنے سے اس کو محفوظ فرمائے گا اللہ اس کو عرفت کی زندگی عطا فرمائے گا اور جو بندہ بے نیازی کا مظاہرہ کرے گا اور بے نیاز رہے گا مخلوق سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے نیازی کی صفت اس کو عطا فرمائے گا بندے کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہوتی ہے اگر کوئی اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے اور مانگنے سے بچنا چاہتا ہے اور بے نیاز رہنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بے نیاز اس کو رکھتا ہے اور اللہ غیب سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جو مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھتا اور ان سے بے جا نہیں مانگتا رواہ البخاریو بخاری نے اس کو روایت کیا ہے تو عزیزان محترم الحمدللہ باب النفقتی علی العیال یہ باب بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا اب یہاں سے باب الانفاقی مما یجیب ومن الجیدی یہ باب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کے لئے نشست میں یہ اہندہ دوسرے باب تیہی تینتیس میں باب سے ہم آغاز کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے مولا جو احادی سے مبارکہ کا ہم نے درس دیا ہے اس پر عمل کرنے دوستروں تک مہتانے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلا